اسلام علیکم آج میں میٹھے اور نمکین چاول بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نمکین چاولوں کے لئے دھنیا مرچیں اور تمہاتے دھنیا کو چاپ کر لوں گی کٹی کی تمہاتے یہ چاپ ہو گیا ہے اس کے بعد میں پیاز چاولوں کے لئے چاولوں کے اندر پیاز ٹماٹر اچھے نہیں لگتے چنوں میں چاول میں بناوں گی چنیں یوںز کروں ٹن اگر کوئی کھلے بھی چنیں یوںز کیا سکتے ہیں کھلے بھی چنیں یوںز کیا سکتے ہیں ان کو گلانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے یہ آسان ہے میٹھے اور نمکین چاول کیونکہ میں بناوں گی تو یہ کھانے میں بڑے مزے کے لگتے ہیں کٹھے جب کر کے کھائیں ایک ساتھ مکس کر کے تو بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے لئے ادھرک لیسن چاپ ہوئے ہیں یہ بھی اور یہ نمکین چاولوں کے لئے ہیں پیاز دھنیا ٹماٹر مرچیں اور یہ چنیں یہ دودھ جو ہے یہ میں میٹھے چاولوں میں یوز کروں گی کیونکہ اسے یہ اگر اس میں ڈالتے ہیں تو چاول جڑتا نہیں ہے کھلا کھلا بنتا ہے میری دو بیٹھیں ہیں چھوٹی چھوٹی تو ان کی آواز آپ کو ہر وڈیو میں آتی رہ گی تو دے 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 دی دے 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 تلاسن اور پاکر جمعوز سمعوز موسیقی 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 موسیقی